کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو میرے بھائیو ایک بہت بڑا ثواب کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی اعادت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضلت بہن فرمائی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں اس کی اعادت کرنا چاہیے مسلمان کا اسے حق بتایا ہے بلکہ ابن ماجہ کی روایت حدیث امر 1442 شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی مسلمان بھائی بیمار بھائی کی عادت کے لئے آتا ہے تو سمجھو وہ جنت میں چلنا ہے اور جب بیمار کے پاس آگے بیٹھتا ہے اس کا حال چال پوچھنے کے لئے تو اللہ کی طرف سے رحمت اس کو ڈھاپ لیتی ہے اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے اور صبح اگر وہ نکلا ہے تو ستر ہزار فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں شام تک اس کے لئے اور اگر وہ شام کو گیا ہے کسی مریض کو دیکھنے کے لئے تو صبح تک رات بھر ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوئی کسی مریض کی عادت کرنے کا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے فرشتے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اس لئے ہمارا کوئی بھائی بیمار ہے تو ہمیں اس کو دیکھنے جانا چاہیے صحیح مسلم کی روایت تھے کہ آئید المریض کی مریض کی عیادت کرنے والا جنت کی رائے میں ہوتا ہے سمجھو جنت میں چلنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ عیادت کر کے لوٹ نہ آئے اور ابھی بہت ساری حدیثیں ہیں اس کی فضیلت میں سمجھو جانا چاہیے